بولیوڈ سلو اسکری ان پریزنٹنگ گوڈ مینرز اس کہانے کی شروعات میں ہمیں کلارا نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اینا نام کی ایک لیڈی کے گھر میں جاپ کے انٹرویو کے لیے جاتی ہے دراصل اینا کو ایک نینی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پریگنٹ ہے بہت جلدی اس کے گھر میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے اسے کوئی چاہیے حالانکہ کلارا کو نینی کے کام کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا لیکن اسے کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی لیے کسی بھی قیمت پر وہ اس جاپ کو پانا چاہتی ہے اب جب وہ اینا سے بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اینا کو پین ہونا شروع ہو جاتا ہے کلارا اسے بہت اچھی طرح سے سمالتی ہے جس سے امپریس ہو کر اینا اسے جاپ دے دیتی ہے لیکن اس جاپ کے ایک شرط ہوتی ہے کہ اسے یہی پر رہنا ہوگا اور جب تک اس کا بیبی نہیں ہوتا کلارا کو یہاں پر ایک ہاؤس کی پر کے طور پر کام کرنا ہوگا کلارا اس کی بات مان جاتی ہے اور اپنا سامان لے کر اسی گھر میں اینا کے ساتھ شفٹ ہو جاتی ہے دراصل اینا اس پورے گھر میں اکیلی رہتی ہے اب رات کو کلارا دیکھتی ہے کہ اینا ڈرنگ کر کے ڈانس کر رہی ہے دراصل اس کا آج 29th birthday ہے اسی لیے وہ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اندر سے کہیں نہ کہیں وہ بہت دکھی ہے کلارا جب اس کے پاس جاتی ہے تو کلارا کو بتاتی ہے کہ میری فیملی میں سے کوئی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا دراصل میرا ایک بوائی فرنڈ تھا جسے میری فیملی پسند نہیں کرتی تھی جس وجہ سے میری فیملی مجھ سے دور ہو گئی یہ کہہ کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتی ہے اب نیکس ڈر اینا اپنا چیک اپ کروانے کے لیے ہاؤسپٹل جاتی ہے جہاں پر ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہارا بی 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 بہت ہی ہیلدی ہے لیکن تمہارا بی 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 بہت ہائی ہے اسی لئے تمہیں اب نان ویج نہیں کھانا تمہیں صرف ویجیٹیرین کھانا کھانا ہوگا یہ جاننے کے بعد کلارا فریز سے سارا نان ویجیٹیرین کھانا ہٹا کر وہاں پر ویجیٹیرین کھانا رکھ دیتی ہے تاکہ اینا کا بلڈ پریشر ہمیشہ نارمل رہ سکی اسی رات کو اینا ایک کلب جاتی ہے اور رات کو جب وہ لیٹ نائٹ گھر آتی ہے تو فریج میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کلارا کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے اور جب وہ اینا کے پاس جاتی ہے تو اینا کا روح پوری طرح سے بدلہ ہوا ہوتا ہے وہ اس کے شولڈر پر زور سے کارتی ہے جس سے اس کے شولڈر پر بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کلارا اپنے آپ کو سمالتے ہوئے اینا کو اپنے سے دور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اپنے کمرے میں جانا چاہیے اینہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کلارا واش روم میں آ کر دیکھتی ہے کہ اس کے شولڈر سے بلڈ نکل رہا ہوتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اینہ نے ایسا کیوں کیا اگلی صبح جب وہ اینہ کے پاس جاتی ہے تو اینہ پوری طرح سے نومل ہوتی ہے رات کو اس نے کلارا کے ساتھ کیا کیا اسے یاد ہی نہیں ہوتا اور کلارا کو اینہ کی اس حرکت پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان چاہے کتنا بھی ڈرنگ کیوں نہ ہو اسے یاد رہتا ہے کہ رات کو اس نے کیا 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 تھا اب جب کلارا ڈیٹ دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایک دن پہلے فل مون کی نائٹ تھی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا کنیکشن فل مون سے کہیں نہ کہیں ہے اور وہ تہہ کرتی ہے کہ اگلی فل مون نائٹ کو وہ اینہ کو اوبزرف کرے گی اور جب اگلی فل مون نائٹ آتی ہے تو اینہ رات کو اپنے بیٹ سے اٹھ جاتی ہے وہ چلتے ہوئے بھار جاتی ہے جہاں پر ایک کیٹ ہوتی ہے اور وہ اس کیٹ کو پکڑ کر مار کر اس کا کھون پی جاتی ہے کلارا جب یہ دیکھتی ہے تو پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے وہ چپ چپ گھر واپس آ جاتی ہے اور اگلی صبح دکھائے جاتا ہے کہ اینہ کو رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور نہ ہی کلارا اسے کچھ بتاتی ہے پر جب وہ اینہ کے لئے بریکفست بناتی ہے تو اس میں اپنا تھوڑا سا خون بھی ملا دیتی ہے اینہ کو بریکفست بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کلارا دراصل اسے اپنے طریقوں سے چیک کر رہی ہوتی ہے کلارا اسے بتاتی ہے کہ تمہیں رات کو نین میں چلنے کی عادت ہے یہ سن کر اینہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کلارا اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایسا تم صرف فل مون کی نائٹ کو ہی کرتی ہو پرینگننسی میں ایسا ہونا بہت عام بات ہے اینہ بھی اس کی بات سے کنونس ہو جاتی ہے اور اب جب رات کو اینہ سوتی ہے تو کلارا اس کے بیٹ کے چاروں طرف وائٹ کلر کا پاودر ڈال دیتی ہے تاکہ اگر رات کو اینہ نین میں چلے تو اس کے پیروں میں پاودر لگ جائے اور صبح اسے پتا چل جائے کہ رات کو اینہ نین میں چلی تھی یا نہیں پر اگلی صبح جب اس کے روم میں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اینہ کے پیروں میں پاودر نہیں لگا یعنی کہ وہ رات کو نین میں نہیں چلی اینا کلارا کو بتاتی ہے کہ میرا ایک بوائی فرن تھا لیکن ایک بار میں اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹیوں پر گئی تھی جہاں پر مجھے ایک آدمی ملا تھا جو کی بہت ہی عجیب تھا جلدی میری اس سے دوستی ہو گئی ہم دونوں کی دونوں ماؤنٹینز پر گھومنے گئے جہاں پر ہم دونوں ایک دوسرے کے فیزیکلی بہت زیادہ کلوز ہو گئے اور جب میری آنکھ کھلی تو میرے پاس ایک گن تھی اور جھاڑیوں میں مجھے چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے میں جب واپس ٹاؤن میں آئی تو میں نے اس آدمی کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اس آدمی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کچھ ہی مہینوں بعد میں پریگننٹ ہو گئی جس کے بعد میرا بریک اپ ہو گیا یہ ساری کہانی بتاتے بتاتے اینا بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے کلارا اسے بہت پیار سے کنسول کرتی ہے کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک مہینہ اور بیچ جاتا اور فل مون کی نائٹ آتی ہے اینا کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اب اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے وہ ڈاکٹر کو کال کرتی ہے لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اینا کے پیٹ میں اس کے بچے کو دکھائے جاتا ہے جو خود ہی بہار آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود بہار آ جاتا ہے جس سے اینا کی مرتی ہو جاتی ہے کلارا جب اس بچے کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام انسان کا بچہ نہیں ہے یہ ایک ویرولف ہے کلارا اینا کی اسی گن کو اٹھا کر لاتی ہے جو اینا کو اس وقت ملی تھی جب وہ اس آدمی کے کلوز ہوئی تھی وہ اس گن سے اس بچے کو مارنا چاہتی ہے لیکن کلارا ایسا نہیں کر پاتی اسی لئے وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنا سامان لے کر اس گھر سے نکل جاتی ہے دراصل اس نے تیہ کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کو وہ کہیں پر چھوڑ دے گی لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اس کے دل میں ممتا اور دیا آ جاتی ہے اسی لئے وہ اس بچے کو اپنے پرانے گھر پر لے آتی ہے اور اس کا نام وہی رکھتی ہے جو اینا نے تیہ کیا تھا یعنی کہ جویل دھیرے دھیرے وقت بیٹھا اور سات سال بیٹھ جاتے ہیں جویل اب سات سال کا ہو چکا ہے اس کی زندگی دوسرے بچوں کی طرح پوری طرح سے نومل ہے ان کے ساتھ کھیلتا ہے سکول جاتا اور سب کام کرتا ہے جو عام بچے کرتے ہیں اور نہ ہی کبھی کلارا نے جویل کو اس کی اصلیت کے بارے میں بتایا ہوتا ہے لیکن جب بھی فل مون کی نائٹ ہوتی ہے یعنی کی پور نمہ کی رات ہوتی ہے اس رات کو کلارا جویل کو زنجیروں سے بان دیتی ہے اور اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جویل کے پورے شریر میں بال ہوتے ہیں اس کے ناخل بڑھ چکے ہوتے ہیں دراصل ہر فل مون نائٹ کو وہ ایک ویرولٹ میں بدل جاتا ہے کلارا نے یہ سچ دنیا سے چھپایا ہوتا ہے ساتھی اس نے جویل کو ہمیشہ ویجیٹیرین کھانا کھلایا ہوتا اس نے کبھی بھی اسے نان ویج نہیں کھلایا ہوتا تاکہ جویل کو ماس اور خون کے ٹیسٹ کے بارے میں کبھی کچھ پتا نہ چلے جویل کی سکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہے کلارا جب کام پر جاتی ہے تو جویل کو اپنی موم کے گھر چھوڑ دیتی ہے جہاں کلارا کی موم دیکھتی ہے کہ جویل بہت زیادہ کمزور لگ رہا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ویجیٹیرین کھاتا ہے اسی لئے کلارا کی موم جویل کے لئے نان ویج بناتی ہے تاکہ اسے کھا کر اس کے شریر میں طاقت آئے اور جب وہ جویل کو نان ویج دیتی ہے تو وہ اسے بہت چاہو سے کھاتا ہے کلارا جب شام کو گھر آتی تو دیکھتی ہے کہ جویل کے ہاتھ میں ایک فوٹو ہے جو کی اینہ اور کلارا کی ہوتی ہے جویل اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے حالانکہ اس نے کبھی بھی اسے اینہ کے بارے میں نہیں بتایا ہوتا اس نے جویل سے کہا تھا کہ وہ اسے راستے میں ملا تھا لیکن اب وہ جویل کو سچ بتا دیتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ اگریسیولی بیہیو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ تمہاری موم ہے جب تم پیدا ہوئے تب ہی ان کی مرتی ہو گئی تھی جویل کہتا ہے کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں کبھی کیوں نہیں بتایا اور وہ کلارا کے ساتھ اگریسیولی بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے کلارا غصے میں اسے اسی کے روم میں بند کر دیتی ہے لیکن اب جویل نے اسے زخمی بھی کر دیا ہے کلارا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا اگریسیول کیوں ہو گیا ہے اسی لیو اپنی موم کے پاس جاتی ہے اس کی موم بتاتی ہے کہ میں نے اسے کھانے میں نانویج دیا تھا اور کلارا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نانویج کھانے کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ اگریسیول ہو چکا ہے آج بھی فل مون کی نائٹ ہوتی ہے اگلی صبح ایک بار پھر سے کلارا اس کے پاس جاتی ہو دیکھتی ہے کہ اس کے پورے شریر میں بال ہے لیکن اب وہ پوری طرح سے شانت ہو چکا ہے کلارا اس سے بہت پیار سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ تمہاری موم کا نام اینا تھا اور اسے بھی اسی طرح سے ٹانس پسند تھا جس طرح سے تمہیں پسند ہے اسی طرح سے کچھ اور دن بیچ جاتے ہیں اور اس کے سکول کھل جاتے ہیں کلارا جب جویل کو سکول لے جا رہی ہوتی ہے تو جویل کلارا سے پوستا ہے کہ میری موم کی مرتیو کیسے ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی وہ کلارا سے اپنے پتا کے بارے میں بھی پوستا ہے لیکن کلارا کہتی ہے کہ ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتی جب میری تمہاری موم سے دوستی ہوئی تھی تب وہ تمہارے پتا کے ساتھ نہیں تھی اور اب جویل تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے پتا کو ڈھونڈے گا اسی لئے اسکول ختم ہونے کے بعد وہ اپنے فرینڈ سے کہتا ہے کیا تم میرے پتا کو ڈھونڈے میرے ساتھ چلو گے دراصل جس باکس کے اندر اسے اپنی موم کی فوٹو ملی تھی اس باکس کے باہر ایک مول کا ایڈرس لکھا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پتا کو ڈھونڈنے کے لئے اسی مول میں جائے اسی لئے وہ اپنے دوست کے ساتھ اس مول کی طرف نکل پڑتا ہے کلارا جویل کا انتظار کرتی ہے لیکن جویل نہیں آتا اس بات سے اوپر رشان ہو جاتی ہے سب سے پہلے وہ اس کے دوست کے گھر جاتی ہے جس کے ساتھ وہ مول گیا ہے لیکن اس بچے کے پتا کہتے ہیں کہ وہ جلدی واپس آ جائیں گے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے مند میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جویل کی اصلیت سب کو پتا نہ چل جائے رات ہو جاتی ہے اور جویل اب بھی گھر نہیں آتا کلارا چاہ کر بھی پولیس ٹیشن نہیں جا سکتی کیونکہ اس نے جویل کو لیگلی ایڈاپٹ نہیں کیا وہ اس کا بچہ نہیں ہے وہ پولیس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی وہیں جویل اور اس کے دوست کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں مول میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور اب مول بند ہونے والا ہے سکیورٹی سب کو مول سے نکلنے کے لئے کہتا ہے لیکن جویل اپنے دوستوں کے ساتھ وہیں کپڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور جب مول بند ہو جاتا ہے تو آسمان میں ہمیں چاند کو دکھایا جاتا ہے آج بھی فل مون نائٹ ہوتی ہے اور جب چاند پوری طرح سے نکل جاتا ہے تو جویل ایک ویر وولف میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے جو دیکھ کر اس کا دوست ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن جویل جلدی پوری طرح سے وولف بن کر اس کا پیچھا کرتا ہے حالانکہ اس کا دوست لفٹ سے نیچے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک جویل وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کی اب ایک ولف ہے اور وہ اپنے دوست کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ جاتا ہے لیکن کلارا کی موم اس کا وہ روب دیکھ کر ڈر جاتی ہے وہ کلارا سے کہتی کہ ہمیں چرچ کے فادر کو بلانا ہوگا اس پر بری آتماوں کا سایا ہے کلارا کہتی کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک ویر ولف ہے اور وہ اپنی موم کو ایسا کرنے سے روک لیتی ہے کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اب اسے شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا وہ تیہ کرتی ہے کہ وہ جویل کو لے کر اس شہر سے نکل جائے گی دراصل بچپن سے اس نے جویل کو ایک ماں کی طرح پالا ہے وہ اسے اپنا بیٹا سمجھتی اور وہ نہیں چاہتی کہ اسے کسی بھی طرح سے کوئی بھی نقصان پہنچے صبح ہونے کے بعد جویل کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کہ رات کو اس نے کیا کیا کلارا جویل سے پوچھتی کہ تم کہاں گئے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ مول گیا تھا لیکن جب میں واپس لوٹا تو میں اکیلا ہی تھا کلارا سمجھ جاتی ہے کہ اس نے ویر ولف بننے کے بعد اپنے دوست کو مار دیا اسی لئے وہ کہتی کہ ہمیں شہر کو چھوڑ کر جانا ہوگا لیکن جویل اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہے اس لئے دھوکے سے کلارا کو کمرے میں بند کر دیتا ہے اسی کمرے میں جس کمرے میں کلارا ہمیشہ اسے پورے چاند کی رات کو بند کر دی ہے اور اب جویل سکول چلا جاتا ہے دراصل وہ کسی بھی قیمت پر اپنے پتا کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اسکول جانے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ آج اس کا دوست نہیں آیا وہ ان یوز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مال میں لفٹ کے پاس بہت سارا بلڈ ملا لیکن وہاں پر کسی کی باڈی نہیں ملی جس کا مطلب یہ ہے کہ جویل نے اپنے دوست کو مار کر کھا لیا تھا وہی کلارا آفیس نہیں گئی ہوتی اسی لئے اس کی کولک اس کے گھر پر آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کلارا کو کسی نے کمرے کے اندر بند کیا ہوا ہے وہ کلارا کو باہر نکال دیتی ہے جس کے بعد کلارا وائٹ کلر کے ایک باکس کو نکال دی ہے جس کے اندر وہی گن ہوتی ہے جو وہ اینہ کے گھر سے لے کر آئے تھی وہ اس گن کو لے کر گھر سے نکل پڑتی ہے دراصل وہ جویل کو ڈھونڈنا چاہتی ہے وہی جویل کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی دوست کے ساتھ ڈینس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ڈینس کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور آج بھی پورے چاند کی رات ہے اور جب چاند پوری طرح سے آسمان میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جویل ایک بار پھر سے ویرولٹ میں بدلنے لگتا ہے اور اب اسے احساس ہو جاتا ہے کی اصل میں وہ کیا ہے وہ اپنی دوست کو وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی یہاں پر جویل پوری طرح سے ولف بن جاتا ہے وہ اپنی دوست پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ وہاں پر کلارا آ کر اس کے پیر پر گولی چلا دیتی ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کلارا اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتی ہے جہاں پر سب سے پہلے وہ اس کے ہاتھوں کو زنجیروں سے بان دیتی ہے اور اس کے بعد اس کے پیر پر جو گولی لگی ہوتی ہے وہ اس گولی کو نکال دیتی ہے وہی ہمیں کلارا کے گھر کے باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر شہر کے سب ہی لوگ جنہیں پتا چل چکا ہے کہ جویل ایک ویرولف ہے اسے مارنے کے لئے اس کے گھر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کلارا نہیں چاہتی کہ جویل کو کوئی بھی مارے کیونکہ اسے پورا وشواس ہوتا ہے کہ وہ جویل کو پوری طرح سے بدل سکتی ہے لیکن جویل اب بھی بہت زیادہ اگریسیو ہوتا ہے اسی لئے کلارا جویل کو لوری سناتی ہے جو کبھی اینہ گیا کرتی تھی جب جویل اینہ کے پیٹ میں تھا اور اس لوری کو سننے کے بعد جویل پوری طرح سے شانت ہو جاتا ہے کلارا اس کے ہاتھ کھول دیتی ہے اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتی ہے جس کے بعد جویل بڑے پیار سے اپنا ہاتھ کلارا کے ہاتھ میں رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے اپنی اس پرسنیلٹی میں بھی کابو پانا سیکھ لیا ہے اور اب کلارا اور جویل دونوں کے دونوں ان لوگوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے جو ان کے گھر کی طرف جویل کو مارنے کے لئے آ رہے ہیں دراصل کلارا جویل کو اس لئے نہیں مارتی کیونکہ اسے وشواس ہے کہ وہ اسے پوری طرح سے بدل سکتی ہے اسے ایک بھیڑیا بننے کی بجائے ایک انسان بنا سکتی ہے جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس نے جویل کو لوری سنائی ہوتی ہے تو پوری طرح سے شانت ہو گیا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اس کے دماغ کو کنٹرول کر سکتی ہے اسے گوڈ مینرز سکھا سکتی ہے اسے کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ ایک پورچگیس فلم تھی جو کہ سن 2017 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی